وَحَيَّا نَحْوَا الْجَنَّةِ نَسَعَا نَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ وَخَيَّا نَزْدَاجُ صَلَاحًا اِمَانًا طُوبًا لِلْإِنسَانِ تَخِيَّ حضرت مان ابن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن عنس رحمت اللہ علیہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے پھر عود کی دھونی لیتے خوشبو لگاتے اور اگر کوئی حضرت مالک ابن عنس رحمت اللہ علیہ کے پاس اس دوران اونچی آواز سے بات کرتا تو فوراں فرماتے اپنی آواز پست کرو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو جس نے حدیث رسول سنتے ہوئے اونچی آواز سے کوئی بات کی اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی حضرت ابن ابو عویس کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ راستے میں کھڑے کھڑے یا جلدی میں حدیث بیان کرنا برا سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کروں اسے اچھی طرح سمجھا جائے حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تو حاضرین کو مکمل سکوت اور خاموشی کا حکم دیتے کوئی کسی سے بات نہ کرتا قلم تراشتا نہ مسکراتا اور نہ ہی کوئی کھڑا نظر آتا لوگ اس طرح توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کسی شخص کو عبد الرحمن ابن مہدی بات کرتے یا مسکراتے دیکھ لیتے تو ناراض ہو کر اپنا جوتا پہنتے اور وہاں سے چلے جاتے حضرت ابو سلمہ الفضائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ جب درس حدیث کے یہ گھر سے نکلتے تو نماز کی طرح کا وضو فرماتے بہترین کپڑے زیبے تن فرماتے سر پر ٹوپی رکھتے اپنی داڑی میں کنگی فرماتے اس احتمام کے مارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا عدب اور احترام ہے حضرت ابو زناد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بیماری کی حالت میں حدیث بیان کرنا چاہتے تو فرماتے مجھے اٹھا کر بٹھا دو مجھے یہ بات سخت ناغوار گزرتی ہے کہ میں لیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کروں مجھے اٹھا کریں